السلام ایکم گائز تو کیسے آپ لوگ امیدی خیر خیریت سے ہوگے ٹھیک ہوگے اور اپنے گھر میں بالکل سیو ہوگے گائز تو میرا ولوگ سٹارٹ ہوتا ہے اب اور ابھی سے اور گائز ہم آج جانے والے دبائی اور کدھر کدھر جائے گے کیا کیا جائے گے کیا سپیشل ہوگا کیا سپیشل نہیں ہوگا وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کو بھی دکھاؤ گی اور کیوں نہیں کلیر آرہا یار یہ کیمرہ کیوں نہیں کلیر آرہا اچھے تو گائز آج ہم آم یار یہ کیمرہ بڑا پینڈل سار ہے کسم پھر ایرے یار بار بار کیمرہ ایسے واٹ لگ جاری کی اور دوسری بات ابھی ہم لولو کے پاس آئیتے ہیں لولو ہائپر مارکوی ملواڑیوں کا اس سے پہلا ہم ادھر آگئے تھے لولو میں ٹھیک ہے اب لولو سے کام ختم ہوگے اب ہم کئی اور جائے تو گائز ابھی ہم لوگ پیٹرل بھلا نکلی آگئے اور گاڑی سے میں اتر گئی ہوں باتانی کیسے میری پینڈل پہ کاجل لگ گیا اب جا کر مجھے دکھ رہا ہے لیکن چھوڑو خلی والی کون اتنا مجھ پہ فوکس کرے موسیقی 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 کتنے اچھے لگ رہے نا کلاوڈ گائز اچھا خیر اب میں ماسک پہنتی ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگ کو اترنا ہے السلامیکم گائز تو کیسے آپ لوگ گائز تو ہم لوگ آ گئے ہیں جمیرہ بیچ میں ٹھیک ہے وہاں جا کے میں دکھاتی ہوں گائز مجھے در جمیرہ بیچ میں آنا تھا تو اس وجہ سے میں نے اپنے چہرے پہ فانڈیشن وغیرہ کچھ نہیں لگائی ہوں جس مویسٹرائزر لگا کے آگے ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم اندر جاتے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں سیہے اگر میری بات مانوڈا کیا کبھی بھی زندگی میں سمندر کناریاں کئی پہ بھی آنا تو فاؤنڈیشن نہ لگا کے آنا پوری بہ کے نکل جائے گی پھر اس میں نہ فاؤنڈیشن بنانے والے کا نہ ہی فاؤنڈیشن کا کوئی کسور رہے گا آپ کا کسور رہے گا صحیح ہے یہ حیک میرا یاد رکھنا گائز اتنی پیاری وائباری ہے نا سمندر کی بات ہی کچھ اور ہے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ مجھے ایک بارش بہت زیادہ پسند ہے سمندر my favorite place موسیقی 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 پیار کاشر پورا ہو گیا بس شوز اٹھاتے اور جاتے یہاں پیار واشروپ مل جائے تو بہت اچھی گائز یہاں پہ اگر واشروپ مل جائے نا تو پیار دھولو گی پیار بڑے گندے ہو گئے پی گاڑی میں کیسے بیٹھو گی اس وجہ سے میں نے شوز اتاری تاکہ میرے شوز گندے نہیں ہو جائے جیکٹ بہت بڑی ہے گائز امارات میں بہت تھنڈی ہے بیچ کا پانی بہت زیادہ تھنڈ ہے لیکن لیکن دوپ ہے ٹھنڈی ہوا ہے زوردست بہت بڑی ہے دیکھیں کہ آج کیا کرتے ہیں کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں جاتے اور آج کا دن کیسے گزرے گا آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رو آگے آگے میں دکھاتی ہوں سہی ہے پیار ہونا ہے شیٹ یار ایسے بھی گاڑی چلاتا ہے خیر مجھے ابھی پیار دھولے کو کو پتہ ہی جمیرہ کے ایریا میں جنہیں سمندر کے طرف ہمارے کنٹری میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ سمندر کے سائیڈ کے گھر کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو ادھر بھی کافی ایکسپینسیو ہے دو تین ملین کے قریب رہتے ہیں لیکن کافی لوگ اینے رینڈ کا بھی ہوتا ہے کافی لوگ خرید لیتے ہیں امیر بندے ہی خرید سکتے ہیں یہ تو پوش ایریا کے سائیڈ کے پورے گھر ہے دور سے دیکھ رہا ہے آئیکیہ ابھی ہم ادھر جائے گے اچھا تو گائز اب ہم آگئے آئیکیہ میں سب سے بڑا آئیکیا ہے جو دوبائی کے اندر ایسی کچھ ہے اور ادھر سے بہت گھر کی فنیچرز وغیر ہے فیل وقت ابھی ہم لوگ فارکنگ میں ہیں گاڑی پاک کر لیا اب آئیکیا کے اندر جاتے ہیں نیلے کالے پیلے ہو کر آگئے سمندر سے آئے گائز پہلے ہی در آنا چیز ہے خیر کوئی بات نہیں کونسا کوئی ہمیں دیکھ رہا اور ہم پر فوکس کر رہا ہے اور دوسری چیز فنی یہ مجھے لگ رہی ہے چیز فنی لگ رہی ہے گائز کیا آدھی پینٹ نیچے سے پورے گیلی ہے لوگ کیا سوچے گے میرے بارے میں لوگ سوچے گے کہ کدھر سے بندی کوئی بات نہیں خیر گائز اب لگا تو باتا لوگ میرے اندر کنفیدنس بہت ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ کریں پھر ہم اندر جاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو بکھاتے ٹھیک ہے یہ نے گائز بہت بڑا مولے اور جاکہ ہر چیز ہو ہم ہم بات سننا گائز یہ بات سننا گائز یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اسکلیٹر پہ چڑھنے ہمیں چھلے بارڈر لکھنے گا پتہ نہیں کیوں حالانکہ میں دبائی میں ہاتی ہوں یہ ہے پھلی بڑی ہوئے پھر بھی کیا گائز ہمیں نے ادھر پہ جسٹ فرنیچر دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن اور بھی چیز آپ لوگوں کو دکھا دکھیں ہاتھ کیا ہے نہیں اور کچھ اچھا ہو گا میں بس چالوں کیمرا پورا ایک جڑھ گھنٹے کی آئیکیا میں ہی بنانا ہوں ویڈیو نہیں نہیں اور بھی جگہ جانا ہوں وہ بھی دکھاتی جاؤ گی صحیح ہے آئیکیا میں یہ چیز اچھی ہے دیکھو پورا روم کے ایک ڈیزائن بنی ہوئی پورا ڈیکوریٹر بیڈ ساتھ میں یہ ہے یہ ساری چیز ایسی تو آپ لوگ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے خرید سکتے ہو اگر یہ پاکٹ میں یہ ہے تانا ہوں سے خرید سکتے ہو سٹائل کیا نا لائٹ یہ سارا واش روم کا ڈیزائن وغیرہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں جو مجھے اٹریکٹیو لگے گا وہ ہی میں دکھاؤ گی صحیح ہے یہ انہیں کہ جو پڑاکو بچوں ہوتے یا کوئی لوگ اگر بہت زیادہ کمپیوٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں ایرے کیا میں بولیوں اگر بندہ گھر میں کر رہا نا تو اس کے لئے اسے 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 جو اچھے اچھے ہوگا نا ڈیکوریشن مجھے اچھا لگے گا وہ میں آپ کو بتاؤ گی یہ بڑا ہی کیوٹ لگ رہا ہے صحیح ہے نا سلاحی مشین رکھی بھی ہے ساتھ میں ایک یعنی کہ انسان نا یہ سب دیکھ کر نا تھوڑا سا آئیڈیا بھی لے سکتا ہے لوگوں کے لئے جو بوٹیک وغیرہ گھر میں ہی چلاتے اور پھر یہ وائٹ کیا ہے کافی اچھی فرنیچرز ہیں اور یہ ہوں میں گائز مجھے لگتا ہے گائز یہ سائیڈ شاید سارے سوفا سیٹ کے یہ شاید ہاں پورے سوفا سیٹ ہی دیکھ رہے بیٹ کے طرف جانے بیٹ کا سائیڈ کے رہے یہ روم کھول لگ رہا ہے اتنا کھول نہیں لیکن ہاں کھول لگ رہا ہے ایدر سے میں جا سکتی ہوں نہیں نہیں ایدر سے نہیں جا سکتی ہوں اس میں کیا کھول لگ رہا ہے میں آکر بتاتی ہوں اس پہ سائیڈ میں یہ کھول لگ رہا تھا گٹار بج بھی نہیں رہی ہے اس کے تو وہ نکل گیا ہے بس یہ شو سے لگا ہوا تھا یہ سوفا کم بیڈ ہے یعنی کہ بیڈ بھی ہو سکتا ہے اور پھر سوفا بھی بن سکتا ہے اچھا ہے نا نہیں پتہ کیا ہوں اگر ہر جگہ کی پھر نیچہ اچھی رہتی میں کوئی جگہ کو انڈسٹری منٹ نہیں کریوں لیکن ایک کھولیٹی بہت اچھی ہے ادھر پھر نیچہ بہت مضبوط رہتی ہے مہنگی رہتی ہے سستی بہت ان ایوریج ہے ٹھیک ہے مہنگی بھی سستی بھی لیکن بہت لانگ ٹیم تک چلنے کے حساب کی رہتی پھر نیچہ دو دو تین تین چار چار پچ پاس سالتی بہت مضبوط رہتی ہے ان کے لئے خصم سے دو اب پتہ نہیں ایک ایک ایم آکے میری دوست کھو گئی ہے ملنے ہی مجھے میں دیکھ رہی ہوں دو یہ جو کبورد ہے پورا ای گیس 4,620 ای گیس پھر یہ کس چیز کے لئے لکھا یہ مجھے نہیں معلوم اب یہ کس چیز کے لئے لکھا یہ بھی مجھے نہیں معلوم شاید یہ ہے پرائس 25 to 75% پتہ نہیں یہ کنفیوشن بڑائی پتہ ہی کیا میں تو میری دوست کے ساتھ ہوں میں بڑی امیروں ہالی اگر ایسا فرنیچہ دعا کرو کہ میرا بڑا سپنا ہے اگر میرے پاس بڑا اچھا گھر ہر چیز میں یہی سے خرید ہوں ہائی کیا سے پتہ ہی کیا میں اس وجہ سائیوں کہ میری دوست کو ہلپ کروں میں ساتھ میں نے پرنیچر چوائس کرنے میں اس کو چاہیے روم کا وہ چاہیے اس کو کیا کبارٹ پلنگ کا سیٹ چاہیے میں اس وجہ سائیوں کہ ہلپ کروں کی چوائس کرنے میں اب میں آکے ادھر ویڈیو بنانے لگے اب وہ کدر چلے گی نہیں پھر دیکھو سامنے کیچن کا سٹائل اچھا لگ رہا ہے کیوٹ ہے وہ پہلے سی میرا سپنا ہے کیچن ہمیشہ سے وائٹ رہ پتہ ہے انشاءاللہ یہ بھی سپنا میرا پورا ہوگا دیکھو کتنا پیارا لکا رہا ہے وائٹ فرنیچر ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے قسم سے ایسے سٹائل کروں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسپیشلی نا یہ پینٹنگ اس پینٹنگ کے اندر کیا خاص باتیں پتہ ہیں اس کے آئی بروز نہیں ہیں اس سے کبھی کبھی اگر آپ دکھ میں ہو تو آپ کو لگے گا یہ بھی آپ کے ساتھ دکھ میں ہے اور اگر آپ خوش ہونا تو لگے گا یہ سمائل کر رہی ہے کیا کہ اس کے آئی بروز نہیں ہیں مانا لیزا کی شائع کیا ہے اس کے نام میں اور یہ پینٹنگ کی قیمت دیکھو اچھی ہے نا اٹریکٹیو اٹریکٹیو چیز میں آپ کو دیکھاؤ گی میں یہ ہی کیا رہی تھی آپ سے دیکھا میرر پہ اس پہ لڑکی بنی بھی اس پہ لڑکا لیکن میں دونوں پہ سے پیٹ نہیں بیٹھ رہی ہوں بچوں کے چھوٹے 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 کیوٹ سے بیڈ پیارے لگ رہے نا اور سپیشلی دیکھو میں جلدی چلدی دیکھا دیتی ہوں کمرے چھوٹے چھوٹے یہ سٹائل ویو ہاں 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 میں تھوڑا بہت دکھا رہا ہوں اور میں ادھا سے جا رہا ہوں کیونکہ فرنیچر آرڈر ہو گیا اور اس کے بعد ہاں گائز فرنیچر آرڈر ہو گیا بس ابھی ہم جا رہے ہیں اور کیا فرنیچر آرڈر ہو گیا کیسا ہوا میں نے دیکھی بھی نہیں آپ لوگ کو دکھا پائیں میں نے دکھا نہیں پائی کیا میرے دوست نے اوپر سے نے آرڈر کی کیا لی کیونکہ جلد بازی میں نیچے اتر کے آنے پڑا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن پرس فلور سے سیکنڈ فلور کا ہے سیکنڈ فلور میں کچھ ایسا سامانے چھوٹا چھوٹا سامانے ایٹم وغیرہ ہے چیپ بھی ہے ٹھیک ہے ایوریج پرائز کچھن کا سامانے کافی چیزیں یہ تو کچھن کا ہی طرف دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ جو ہنڈی رکھنے سے پہلے رکھتے ہیں اچھی سائی والی پرائز میں چیزیں ادھر درم میں یہ کیا ہے پلاسٹک بیگز کتنے بڑے بڑے گلاس ہیں اچھے ہیں میری ایسے گلاس بہت اچھے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی گلاس گایز دیکھو چھوٹے چھوٹے سی گلاس ہے اتنے بڑے پلاسٹک کے گلاس ہیں انڈیا میں پلاسٹک کے گلاس ٹھیک ہے چائے کے لئے دیتے ہیں کچھ کے لو تو دیکھو کتنے کے سیوند درم کے یہ آئیکیا کی سپر مارکٹ ہے یہ سویڈن سے چیز بولز ہیں چیز بولز ہمیں چیز بولز ہمیں چیز بولز ہمیں چیزی اسکریم آرڈر کرنے کھڑے ہوئے لیکن اس میں سے آرڈر نہیں کر سکتے کیونکہ ادھر کارڈ کی ضرور ہے اس لائن میں کھڑے ہونا پڑے گا اگر اسکریم چاہیے تو کیونکہ ابھی اتنا میں امیر ہوا نہیں ہونا گائز تو میرے پاس کارڈ نہیں ہے وہ جو مکڈونلڈ کے اسکریم رہتی وہ بھی سیم ایسی رہتی لیکن اس اسکریم میں یہ کچھ زیادہ سخت ہے اچھا ہے کیوٹ ہے وہ اسکریم ایسی نہیں ہوتی ہے گائز تو اب ہم لوگ شاورما کھا رہے ہیں کیونکہ سب نے کھا لیا اور بس میرا بھی رکاوہ اور میں بہت چلو چلو کھاتی جب میں چل کے چل کے تھا اچھا تو گائز ہم لوگ بہت بزار میں بھٹکے بھٹکے اور میرے ساتھ یہ سین ہو گیا کہ چارج ختم ہو گیا تھا فون کا پھر میں گاڑی میں چارج پہ لگا دی تھی اور پھر میں بھٹک بھٹک یعنی کہ ہر مارکٹ میں جا 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 کے شاپنگ کرتی گھر جا کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤ گی کیا شاپنگ کرتی کیا نہیں کیا کی ہو ٹھیک ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کباب کھانے کریں تو گائز ہم یہ اس ریسٹرانڈ میں جا رہے ہیں وہ ایران میں کیسا نا ایسی بیٹھک تھی ادھر بھی ادھر بھی ویسی سٹائل کا کچھ لک ویسے ہی دیا گیا ہے تو آپ لوگوں کو ادھر ساری ایرانی کھانے ملے گئے اور ایرانی ریسٹرانڈ بنایا گیا ادھر ٹھیک ہے گائز یہ سیم ویسے ہی لوگ دیا گیا ہے جیسے ایران میں ریسٹرانڈ کھاتا ٹھیک ہے اور فیملی لوگ بیٹھ سکتے اور بہت کمفرٹیبل سے کھا سکتے اچھا تو ریسٹرانڈ میں آنے کے بعد سب سے پہلے گائز میں نیو دیکھ رہے ہیں جو دیکھا جاتا ہے اچھا تو آگے میں بتاتی کہ سار اس میں ایرانی ڈشز ہیں صحیح ہے تو میں نے سب سے پہلے یہ بولی کہ مجھے وہ کھانا ہے کیا کھانا ہے کباب کھانا ہے اچھا تو گائز سب سے پہلے آگیا سلات وہ بھی ایک پلیٹ نہیں دو دو پلیٹ بھر کے گائز اور اب آتی ہے باری کھانے کی تو یہ ہے کباب اور زافرانڈ رائز اور ساتھ میں مسکا اور پتہ نہیں فلانہ ڈھنکا پھر یہ دوسری پلیٹ میں بھی سیم وہی سب نے ایسا انہیں آرڈر کیے اور یہ سالن ہے دال اس میں گوش اور اوپر یہ بینگن نظر آ رہی ہے اور سالن کے ساتھ گائز پلین رائز ہے لیکن اس پہ بھی زافران کا ٹچ ہے تھوڑا بہت پھر اس کے ساتھ دوسری پلیٹ میں فرائی مچھلی وہ بھی اتنی بڑی دیکھا گائز اور پھر یہ لیمن کے ٹکے اب میں مسکے کو کھول کر اپنے رائز پر ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اس سے کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے جیسے ہم گھیل یوز کرتے ہیں اور مجھے ٹماٹر ذرا بھی پسند نہیں کھانے میں آئے اور میں دھائی سے بہت شوق سے کھاتی ہے تو آپ اپنے موں میں پانی مت لاؤ گئے دل کرتے ہیں جاؤ اس ریسٹران پر وزٹ کر لو ٹھیک ہے اور گائز میں آپ اپنا کھانا انجائی کرتے ہیں اور آپ لوگ میرا ولاغ انجائی کرو ٹھیک ہے کسان خدا کی گائز اتنا ڈیلیشیس کھانا ہے نا بہت ٹیسٹی ایسا سیم ہے نا میں ایران میں کھا رہی تھی تو مجھے ایران کی عادت تازہ ہو گئی یار اور ہاں گائز یہ تو دکھانا رہ گیا ہے تنور کی روٹی ہے جیسا تنور کی روٹی ہارڈ اور موٹی ہو جاتی نا گائز لیکن یہ بہت پتلی اور سوفٹ تھی اب باہری آ جاتی ہے بل کی تو اتنا ہوئی بل موسیقی گائز فریز کا اور زیادہ جیس آگئے پہلے بس ایک دو ہی ہوتا تھا دیکھو اب یہ بلو میں آگیا پنک میں آگیا گرین میں آگیا لیکن یہ کافی ٹیسٹی لگ رہا ہے لیمن اور منٹ کا فلیور اب یہ لے کے میں جا رہی ہوں اب ادھر سے سیدھ گھر پہ ملے گئے اچھا تو کائز یہ ساری چیز میں نے وہاں سے خرید کے لائی اور میں نے ساری جمع دی تاکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ میں پھر ولوگ انڈ کر دو گی سب سے پہلی چیز یہ میں نے اپنے لیے چار کلر کے ساکس لے کر آئیوں ٹھیک ہے کیونکہ سردیا بہت چر رہی ہے اور مجھے کلر فور ساکس پسند دے اور یہ دو شیکہ کے لیے اب اس کو ایک سائیڈ پہ یہ نا یہ بینڈز میں نے دیکھی تو مجھے ہماری سکول کا ٹائم یاد آگیا تو میں نے پھر بھی لے لی تاکہ ایک ایک میں نے یعنی گھر میں میں پہنوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ دو چھوٹی چھوٹی پرس یہ پرس کے اندر میں اپنے چلر رکھ سکتی ہے یعنی ایک دو روپیہ جو بچتے نیر پیسے کہ گائز تو فیس کلنز ہے میرے ساتھ ختم ہو گیا تھا تو مجھے دیکھ گیا تو میں نے یہ بھی لے لی اور گائز آپ لوگوں نے بلیک مسکرہ تو دیکھے ہوگے لیکن کبھی ریڈ مسکرہ دیکھے ہو تو میں نے بھی فرس ٹائم ٹرائی کرنے کے لیے یہ مسکرہ لے کر آئیوں ٹھیک ہے آپ کو بعد میں کھول کے دکھاتی ہوں اور ساتھ میں ریڈ لپسٹک میٹ والی اور اس کے دو لپسٹک بڑے پیارے کلر لگ رہے تھے مجھے تو میں نے لے لیوں اور گائز یہ پینسل یہ بھی لپ پینسل ہے اس کا بھی کلر بڑا پیارا تھا مجھے نیوڈ کلر تھوڑے زیادہ اچھے لگتے اور ڈارک تھوڑے کم اچھے لگتے لیکن ڈارک میرے پاس ریڈ کلر ایک بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے آج فرس ٹائم لیوں یہ جو اتر دیکھ رہی ہے نا اتر میں نے اس وجہ سے لیوں کیونکہ مجھے شوق ہے جیسے جمعہ والے دن نماز کا ہوتا ہے تو میں اس وقت لگاتی ہوں تو مجھے اتر بھی دیکھ گئی تو میں نے وہاں سے اتر بھی لے اب باریہ ماسک کی بہت زیادہ سردیاں شروع ہوگی نا تو فیس بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے میرا بہت پیمپل زہر ہے میرے فیس پہ تو میں نے اتنے سارے ماسک وہ بھی ہر ایک ڈیفرنٹ والے لے کر آئی ہوں وہ بھی پڑ پڑ کے لے کر یہ والا اس پہ لکھا ہے فیس وائٹنگ کرتا ہے یہ ہائیڈریشن کرتا ہے ہائیڈریشن کرتا آپ سمجھ گئے ہوگئے اور دوسرا یہ بھی مائسٹرائزنگ اور وائٹنگ کرتا ہے اور یہ تیسرا لیمن کا تھا تو مجھے خود ہی لگ رہا تھا لیمن کی چیز پہ مجھے بھروس ہے کہ وہ انسان کو نے فائدہ دیتی ہے اور یہ چارکول کا تھا یہ بھی کافی انہیں صحیح ہے اور یہ تو میں نے فرس ٹائم لیو کیونکہ یہ کوکونٹ کا ہے اور اس پہ لکھا تھا مویسٹرائزنگ کر دیتا ہے اور پھر یہ زیتون کا اور یہ کیوی کا ہے اس پہ لکھا ہے نو ریشنگ پتہ نہیں گائز یعنی کچھ تو فائدہ کرتا ہے بس فیس کے لیے اور یہ مجھے نہیں پتا اور یہ بھی میں نے بس دیکھی انہیں کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا مجھے پتہ یہ کیا ہے یہ ایک فروٹ ہے بس اس کا نام میں بھی بھول گئی فیل وقت تو میں نے سوچی ڈیفرنٹ ہے تو میں نے لے لی اور دوسرا یہ یہ تو اس کا ہے نا چیری کا ہے تو دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ماسک میں نے لے کر آئیوں گائز اس وجہ سے تاکہ مجھے عادت ہے میں دو تین دن میں ایک بار ماسک فیس پر اپلائے کرتی ہوں صحیح ہے تو بار بار نہیں میں اکٹھا زیادہ لے لیتی ہوں اس کے سوالے سے مجھے فائدہ ہوگا میں ضرور آپ لوگوں کو شیئر کروں گی ٹھیک ہے اس وجہ سے فیس میرا پورا برباد ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کیوٹ چیزیں دکھاتا یہ ہے وہ کیوٹ چیزیں جو مجھے نا اور یہ پیارے لگ رہے تھے مجھے کلر کافی کلر تھے لیکن مجھے ایسے کلر بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں نے والی لی اور یہ بھی کیچینڈ ہے میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ ایسا ہے اس کو کھولنے میں ایک ہاتھ سے کھول نہیں رہا یہ پھنڈا ہے سب رو کھولتی ہوں دیکھیں اس کے اندر میرر ہے یہ تو میں اپنی پرس میں کیری کر سکتی ہوں یعنی میک اپ وغیرہ لگانے کے لیے میرر بہت کام آ جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ کیوٹ بھی لگے گا میری چیز میرا دل ایسی چیزوں پہ آتا ہے گا ابھی ایک سائیڈ پہ کر دیتے اور یہ میں نے لائیو کچن کے لیے سارے مسالوں کے لیے جار ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ چمچ یہ فوق ہے اور یہ چمچ لے کیا ہی ہو اس کی سٹائل میں جو تھوڑی اچھی سی لگ رہی تھی اس وجہ سے لائیو ٹھیک ہے تاکہ میں اپنے ویڈیو میں کھاتے میں ڈالوں دو پیارے لگ رہے نا گائز پھر ایسی پلیٹس لے کے آئی میں نے گھر کے لیے نوی ایک دو تین چار پانچ پانچ پلیٹس لے کے آئیو گائز اور جو میں آپ کو آئی کیا میں دکھا رہی تھی یہی وہ چھوٹے والی گلاس تھے جو چائی کے جو مجھے وہاں پسند آئی تھی تو میں نے یہ بھی لے لی اور اسی کے ساتھ ہو جائے گا میرا ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو پتہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر ایک کپ میں نے گائز بہت زیادہ چائی بھر کے دے دنوں تو کافی لوگ کو پسند نہیں آتی اور زیادہ کم بھی دے دنوں تو بھی صحیح نہیں لگتی تو یہ میڈیم کپ سے